عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتتمل لسانی یفقہ قولی اکیس جماد الثانی اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ سفر سن گیارہ حجری کو جنت البقی میں دعا مغفرت کے لئے تشریف لے گئے واپسی پر سر میں درد اور بخار کی حرارت شروع ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے عالم میں ازواج متحرات سے اجازت لے کر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرما لیا اور بیماری کی حالت میں گیارہ دن تک امامت کرتے رہے مگر جو جو وقت بزرتا رہا مرس بڑھتا گیا حتیٰ کی ایک دن طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور نماز عشاء کا وقت تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا انہوں نے تقریبا سترہ نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پڑھائیں ایک دن طبیعت کچھ سنبھلی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سہارے نماز زہر کے لئے تشریف لائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے آہٹ پا کر وہ پیچھے ہٹنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود ان کی بائیں طرف بیٹھ گئے نماز کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہے وہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا جو کچھ آخرت میں ہے اللہ کے پاس ہے اس کو پسند کر لے لیکن اس بندے نے ان چیزوں کو قبول کر لیا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اللہ کی قدرت نرخرا یعنی گلے کی نالی ہم جو آواز نکالتے ہیں بات کرتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھئے اللہ نے آواز نکالنے کا کام نرخرا کے ذمہ لگا رکھا ہے نرخرا یعنی گلے کی نالی جس کو ٹیٹوا بھی کہتے ہیں زبان ہونٹ اور دانت یہ حروف بنانے کا کام کرتے ہیں پھر زبان ان کی ادائیگی میں مدد کرتی ہے نرخرے سے آواز نکلنے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اسی لئے آوازوں میں بھی تفاوت ہوتا ہے جس طرح دو آدمیوں کی شکل صورت بلکل ایک جیسی نہیں ہوتی اسی طرح ان کی آواز بھی ایک جیسی نہیں ہوتی سبحان اللہ انسانی جسم کے ہر ہر عزم میں اللہ کی کتنی بڑی قدرتکار فرما ہے ایک فرض کے بارے میں تمام رسولوں پر ایمان لانا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں فرخ نہیں کرتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے ہیں بڑی رحمت والے ہیں سورہ نسا کے آیت کا ترجمہ فائدہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا فرض ہے ایک سنت کے بارے میں قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرنا امی سلمہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی کیفیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک کلمہ الگ الگ پڑھ کر بتایا ابو دعوت کی روایت ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کے خوف سے رونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے آنکھیں بہ پڑی یہاں تک کی زمین پر اس کے آنسوں گر پڑے تو قیامت کے دن اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا مستدرک کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں چند بڑے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ ان کو نہ تو جنت میں داخل کریں اور نہ اپنی نعمتوں کا مزا چکھائیں پہلا تو شراب کا عادی دوسرا نہق یتیم کا مال کھانے والا تیسرا سود کھانے والا چوتھا والدین کی نافرمانی کرنے والا مستدرک کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں دنیا کے بارے میں دنیا زلیل ہو کر کب آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا مقصد آخرت ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا پیدا فرمائے گا اور اس کے کاموں کو جمع کر دے گا اور دنیا اس کے پاس زلیل ہو کر آئے گی اور جس کا مقصد دنیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے فخر کو اس کے سامنے کر دے گا اور اس کے کاموں کو پھیلا دے گا اور دنیا اس کے مقدر کی ہی آئے گی ترمزی کی روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں طب بن نبی سے علاج تربوس کے فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوس کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوس کی تھنڈک کے ذریعے اور تربوس کی تھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کرتے ہیں ابو دعوت کی روایت ہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فائدہ تربوس گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سردرد میں بے حد مفید ہے قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی جانوں سے ان کو غافل کر دیا یہی لوگ نافرمان ہیں سورہ حشر کی آیت کا ترجمہ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دا فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزکار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے اپنے حرام سے بچائیے یا اللہ اپنے غیر سے بینیاز کر دیجئے آپ کے خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ اطاف فرمائیے جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے اطاف فرمائیے برحمتی کے یارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سلام علیکم